موسیقی 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 جو بھی ہے ناراضگی میں سمجھتی ہوں ناراضگی سمجھتی ہوں کیونکہ جیسے آپ کے کشیتر میں کر رہے ہیں ناٹک کہ یہاں سولہ بار آئی ہیں وہ ہر بار آتی ہیں چال چال دھٹوں میں چلی جاتی ہیں سولہ بار آئی ہیں آپ کے سانسد اس سے دنگنی سے زیادہ بار آئے ہیں آپ کے سانسد راہو جی چال دنگنوں کے لیے نہیں آتے ہیں آپ سے مل کے آپ سے کاؤں گاؤں میں جا کر بات چیت کر دیں یہاں ریک کر جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں میڈیا کو بلالتی ہیں پوری دیش بر کی اور کیا کیا انہوں نے ایک بار تاریخ ورم میں آئی تو جوتوں کا وطرن کیا جوس نے بٹھا ہے آپ حضریں بلکل حضریں کی بات ہے کیونکہ یہاں سے ہی آپ کا افمان کرنا چاہ رہے ہیں یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو جو میٹی کی جنتہ کے بعد جوتے نہیں ہیں ہمیں باتنے پڑے ہیں یا یہ ایک تام پوری طرح سے نا سمجھ ہے یہ سمجھی نہیں ہے کہ امیٹی کی جنتہ کیا ہے امیٹی کی جنتہ جاغ رکھ ہے ہم یہاں آتے ڈاڑ بھانے کی بگیر یہاں سے نکلتے نہیں ہیں یہ تو آج میں فاک سے آپ حضر ہیں میں تو ایک سڑک بنتی ہے تو دوہر بنائیے اور شاہین سب سے زیادہ ڈاڑتی تھی اور سالوں سے ڈاڑتی چلی آ رہی ہے لیکن یہ ہی تو ہوتی ہے جنتہ کی آواز اٹھے جنتہ کی آواز پر شکتی ملے آپ مانگو آپ کی ادھکار ہیں کوئی آسان نہیں کرتا آپ پر کام کر کے دھرم ہوتا ہے نیتہ کا جو نیتہ بھول جاتا ہے کہ ان کا دھرم ہے آپ کے لئے کام کرنا کہ بنانے والے آپ ہیں اس نیتہ کی کوئی جگہ نہیں ہے نیتہ گلی میں اور جو جنتہ بھول جنتہ بھول تو یہاں غلط پرچار ہو رہے ہیں پیسے پٹھ رہے ہیں رتھانوں کو میں لفافے میں بھیج رہی ہوں گھوچنا پتر کہ دیکھئے ہمارا گھوچنا پتر ہے اس میں کتنی گھوچنایاں ہیں یوچنایاں ہیں جنتہ کے لئے میں نے ان کو یہ پتر بھیجا بھاجمپا والی پتر کیا بھیج رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اور یہ بھی ہسی کی بات ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ عمریتی کا پردھان 20,000 روپے میں بھگی جائے گا وہ سوچ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ جو پشتوں سے چلا رہا پریم ہے جو پشتوں سے چلا رہا سچی راجنیتی کا مثال ہے جو پشتوں سے چلا رہا ہے یہاں پردھانس کا کام ہے اس کو 20,000 روپے سے وہ خرید سکتے ہیں یہ سوچ رہے ہیں تو یہ تو ہوئی آپ کی کشیتے کی بات یہ تو ہوئی آپ بھی ان کے دل میں ہیں آپ بھی ان کے دل میں ہیں یہ کشیتے کی بات ہوئی کریے کیونکہ دیکھئے دیش پہ بھی یہی ہو رہا ہے آپ کے سامنے بڑے بڑے پرچار کیے گئے پندرہ لاکھ روپے بھیج رہے تھے آپ کے خاتم میں کس کو ملا بھائی آپ کو ملے پندرہ لاکھ آپ کو ملے ہوں گے نہیں ملے دو کروڑ روزگار کہے بھائی کس کو ملا روزگار بھائی کس کو ملا کسی کو ملا وہ اس کے بارے میں بھی میں بتانے والی ہوں اب میں بتا کیوں اس کے بارے میں آپ کو کہا تھا پندرہ لاکھ روپے کسانوں کو کہا تھا کہ جب مودی کی سرکار آئے گی کسانوں کی ہمدنی دگری ہو جائے گی اب سن لو کہ میں پورے اتر پردیش میں کھوم رہی ہوں جہاں جہاں میں جاتی ہوں مجھے کیا پتا چلتا ہے کسان کو اپس کا گام نہیں ملتا بتائیے اور آپ کو بیج اور خات سمیں پہ ملتا ہے کی نہیں کارس میں ڈوب رہا ہے یہ کسان بارہ ہلار کسانوں نے آج مہتیا کیے اور کیا ہوتا ہے آپ سے بیما لی جاتی ہے کی نہیں بیما لے رہے ہو نا ہر مہینے کس کی جیم میں جا رہا ہے جانتے ہو بڑے بڑیوں جیم میں دس ہزار کروڑ روپے آپ کی بیما سے گئے ہیں اور ایک کسان دکھا ہو مجھے جس کو بیما کے پیسے تب ملے ہو جب اس کو نقصان ہو رہا ہے آپ بتائیے کی آوارہ پشکوں سے کیا سمجھ آئی ہیں بتائیے کیا ہو رہا ہے یہاں رات کو خیت میں کون چوکیداری کرتا ہے بھاج اپا کے منتری آتے ہیں آپ کی خیت میں بینجنے کے لیے آتے ہیں چوکیداری کرتے ہیں آپ کی آپ خود کرتے ہو آپ کی آج یہ ستیتی بنا دی ہے چھٹا جانوال آپ کے خیت پیری رات پورے دن کھا رہا ہے میں مہلاو سے ملتی ہوں 47 نگری کی دھوپ میں پورے دن کل بیٹھی تھی رائی بریلی میں پورے دن خیت میں بیٹھی تھی رات کو ان کے پتی جا کے بیٹھ رہے تھے کس لیے پانچ سالوں سے آپ کے پردادت کیا اور پانچ سال بعد کیونکہ آپ کے بیچ میں تو آئے نہیں ہوں پردان منتری جی اپنے ایک شیطر میں ایک گاؤں میں نہیں گئے کسان سے حال چال نہیں پیچھے امریکہ پہنچ گئے روس پہنچ گئے جاپان میں ڈھول بجائے پاکستان میں بریانی کھائی لیکن وارہ نسی کے ایک گاؤں میں نہیں گئے ایک گاؤں میں اور ٹھیک ہے ہم کو نہیں جانا تھا نہیں گئے جب ہزاروں ہزاروں کسان دیج بھر سے ننگے پاؤں پیدل چل کر آئے ان سے ملنے اور ہزاروں کی تعداد میں کسانوں کے دروازے پہ کھڑے ہوئے وہ کہاں ہماری سنوائی کر لیجئے ہماری سمسیائیں ہیں ہم کرز میں ڈوب رہے ہیں ہماری باق تو سن لیجئے پانچ منتری نے پانچ منٹ کا سمجھ نہیں نکالا ان سے بات کرنے کے لیے اب چناؤ آ گیا ہے کیا کریں کیونکہ کسان نراز ہے پتہ چل گیا کہ گڑھ گڑھ ہو رہی ہے کسان نراز ہو گیا پانچ سالوں سے تو انہیں ان کو نکا رہا ہے تو یہ لیجئے نکالیں ہم کسان سمبان یوجنا سن لیجئے کتنا سمبان ہے یوجنا میں آپ کے لیے کسان سمبان یوجنا کے بارے میں نیج بھر میں پرچار ہے جس بھاشن کو دیتے ہیں تو ہر صدرسی کو ایک دن میں ماتر ایک روپیہ ملتا ایک تو مہنگائی اس طرح بڑھائی ہے کی مہنگائی کے بہت سے آپ جھک رہے ہیں آپ مر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کیا آپ کے پرواہر کے صدرسی کو ایک ایک روپیہ دل کے لیے دے دیں گے اس میں سے آپ کا کرچہ بانی ہو جائے گا یہ سرمان نہیں ہے بہن اور بھائیوں یہ غور اپمان ہے آپ کا کسان اپمان یوجنا ہے یہ اور اور اسی یوجنا کو لے کے دیش بھر میں گھوم رہے ہیں کہ آپ کو گمراہ کریں کہ کہیں آپ اس کو مان لیں کیا آپ کو ایسے ملنے والے ہیں اور اس کے ذریعہ آپ کا آپ کا من بدلے اور آپ ان کو گھوم رہے ہیں اور یہی ان کا پوری طرح سے یہی راجبتی ہے ستہ اپنے لیے کیسے رکھو چاہے پیسے خرچو چاہے گھوز دو جنتہ کو چاہے ایسی اجنائی نکالو جس سے جنتہ کو گمراہ کرو لیکن یہ ایک بات کبھی نہیں کریں گے کہ پانچ ساتھوں میں کیا کر کے دکھا ہے آپ کو جو بچن دیئے تھے آپ کو ان کا کیا ہوا کہ آپ کو روزگار اور جو کسان کی بڑھی جا رہی تھی ملک 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 ملک